اسلام علیکم ناظرین جب نوٹنگ بھی ریسل میں آپ کو خوش آمدید آج اس وقت ہم اسلامباد ہائی کونٹ میں ہیں اور آج یہاں پر ابھی کچھ دیر میں ساجد بودھر جو کہ ایسی سی پی کے اہلکار ہیں جن کو اقواہ کر دیا گیا تھا جو بیرات کی شب کو ان کو اقواہ کیا گیا تھا شہزار ٹاؤن کے علاقے سے ان کی بازیابی سے متعلق جو ہے وہ ایک طرح خاص ہے اس کی سماعت کچھ دیر میں ہونے جارہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ جانگیر خان جدون بیرسل جانگیر خان جدون جو کہ لاپتہ افراد کی حوالے سے کی بازیابی کے حوالے سے انہوں نے گزشتہ تین چار ماہ کے دوران متعدد جو ہے وہ ہائی پروفائل جو ہے وہ درخواست سے دائر کی ہیں جن میں بطلالہ جان کی بھی بازیابی سے متعدد درخواست کی وہ بھی انہوں نے ہدایت کی آج کی جو درخواست ہے اس کے اہم پوائنٹس ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہے جن میں صاحب آپ کی جو آپ کے درخواست ہے کیا اہم پوائنٹس ہے یہ ملک سے بہت شکریہ آپ کا جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ جو سٹیٹ ہے جو موٹر پاکستان ہے اس کی یہ آئینی زبنداری ہے کہ وہ اپنی شہری کا تحفظ کرے شہری شہری جہاں بھی ہو پاکستان کے اندر یہ اس کی بنیادی آئینی زبنداری ہے کہ ہر شہری کا تحفظ کرے اب آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کیاپٹل ہے پاکستان کا اس سے یکے بعد دیگرے جو ہیں ایسے لوگ کٹ ڈیپ ہو رہے ہیں اگواہ رہے ہیں ان نون پرسن ہے جس طرح مطلی جان کا ہوا کیا گیا ابھی ڈیڑھ مہینہ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے کس بندر اٹھایا ہے ابھی تب کوئی پولیس والوں کو پریو نہیں ملا یا تو ہماری پولیس جو ہے وہ اتنی نائل ہے کہ وہ یہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے یا وہ ایسے کیسوں کو انویسٹیگیٹ کرنا ہی نہیں جاتی تو ابھی دوسرا انسیڈنٹ ہے یہ بھی ایک جانٹ ڈیریکٹر نے ایسے چیپی کے ان کے بھی بارے میں ابھی ان کے فیملی کے لیے ہم کر رہے ہیں فی آر ہو چکی ہے کہ یہ گاڑی ان کے کھڑی ہے جو ان کے پاس تک گاڑی گاڑی تھی اور ناملوم افراد تو ان کو ہوا کی ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی مکہ پہ کوئی ایبیڈنس تو ہوتی نہیں ہے لیکن کہ ہی جان کے کیس میں کیمرا کے بھی ہو گیا رہا بھی تک یہ کہ ان کے تک میریسٹیگیٹ نہیں ہو سکتا کہ گاڑی میں جو ان کے سالک میں تھی کوئی چیزیں مچیں تھی کوچھ آبی شاہدی بھی کیا گاڑی پھلی بھی تھی دعوت تھی اجسے سالکوں میں تھی اس گاڑی تہتے تو مجھے نہیں پتھائی ہے سرکاری گاڑی تھی ابھی انہوں نے جب وہ رپورٹ کیے تھے ابھی ترچلا ہے کہ وہ مجھے مجھے بتائیے کہ گاڑی جو ہے وہ کہاں سے وازیاد ہوئی تھی پاکستان کے ریچر ریسرچ پونسل جو ہے اس کہتے ہیں جو محراتت میں لیا گیا وہ بھی کہتے ہیں کہ دنیوان میں مجھے بھی کسی محکمہ زراعت کے بھی دکتر کے پاس مطلی اللہ جان کو بھی کہا ہوں کہ محکمہ پنجاب بومنٹ کا محکمہ زراعت ہے اس کی جگہ پہ آسائی آفیس کے بعد کھڑا گیا اور یہ جاری جو ہے کہ زراعت کو کیا تعلق ہے ایک اندہائی پہلے اب زراعت یہ نہیں زراعت تو بیسک میں بھول کہ پاکستان اگر کلچر رہا ہے سیونٹی پرسنٹ ہوگی اگر آپ کلچر کو یہاں سے نکال دیں گے تو پیچھے کیا بچے گے اگر کلچر کا تو مینڈ رول ہے اس ملک کی اقانومی میں ہر شبے میں اس کا مینڈ رول ہے اس لئے اب یہ تو بہت بڑا ریسرک سنٹر ہے کیونکہ وہ مینڈ روڈ پہ ہے تو میرے خیال میں اس لئے وہاں پہ گاڑی جو ہے ویزیبل پیس پہ چھوڑ گئے کہ یہاں سے گورنمنٹ کی گاڑی کی آگے وہ لے سکیں اندر کی خبر تو آپ کو پتا ہوتی ہے میں ایک منظرات کی اچھا اس میں ایک نہایت ایک مجھے ایک ایسی چیزیں پتہ لگنے درمیان میں جو کہ شاید ایک مغیر معمولی نوئیوں کی وہ یہ کہ ایسی سیٹی جو ہے جو کہ سرکاری رہا ہے وہاں سے بھی یہ پیٹیشن کے حوالے سے ان کی کو ریسٹنس کی پیٹیشن فائل نہ کی جائے یہ میں نے اپنے توڑ کو تنفل کیا آپ کے اسی سیٹی سے اور لیکن آپ کے خیال میں سلطانی زیادہ تاہی کچھا ہے اس کو یہاں پہ مہدئی بننا چاہیے حضرت لیکن یہ تو انسان جی آپ رکھوانا چاہ رہے ہوگے کیا وہ اسے رابط میں جاتے ہیں کہ شہر خود ہی واپس آگیا یہ تھی دکھیں جی آپ کے فردیمنٹل رائٹس ہیں کہ شہری جو ہے اس کے ہم فیملی پر رہے ہیں وہ کتنی سٹرس کے اندر ہے تو پرومہ کے اندر رکھوں کو یہی پتہ نہیں کہ کہ زندہ آئے گا مردہ آئے گا کس نے اٹھایا ہے اٹھلیسٹ اپنا اپنا جی ایڈیا ہے آپ کے بنیادی کوئی ہے آپ کے اگر کوئی ایلیگیشن ہے بے شک آپ کے ٹررزم کی ایلیگیشن ہے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ نے ایک کرائم کیا ہے یا آپ کے اس کرائم کے اندر ایبیٹر ہیں یا آپ نے کوئی اسیسٹ کیا ہے تو آپ کو کوئی خلاق اندر پیش کریں اور آپ کا کام ہے آپ کے کیس کو دکھنڈ رہے اب بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کوئی اٹھا کے لئے رہا ہے تو اس طرح ہم جانتے ہیں کہ میرے پردہ پردہ ڈال لیا ہے اس طرح کہ جو انسیڈنٹ ہے تو یہ بڑے مطلب ہے پورے ملک کے لئے بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ اسلامباد کے اندر سے دن دا رہا ہے اگر کوئی جنسی ہے یا کوئی چیز ہے وہ ہی سمت ہے کہ کوئی ایسی چیز کی ہے یا کسی ایسی مطلب اس کو کچھ کلیف ہے تو آپ کے بڑے یہ بہت شکریہ جانگلی پھون صاحب تھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کو کچھ خبریں وہ چھپی تھی ہیں اور ان میں کچھ ہائی پروفائل شکسیات ہیں ان کے بزنس سے وہ تعلق کوئی شاید کسی صحابی سے رابطے میں تھے یہ بھی اس قسم کی باتیں بہراد جو ان کی باری جو ہے وہ ذریع ترقیاتی کونسل کے باہر جو ہے وہ ملی اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ محکمہ زراد شروع میں یہ محکمہ زراد کی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو شروع میں بی بی سی میں بھی جو سٹوری چلی تھی اس میں محکمہ زراد کی ہیڈ لائن لگی تھی لیکن تاہم بعد میں شاید محکمہ کے احتجاج کے بعد محکمہ زراد کا نام ہٹا کر ہیڈ لائن کی شاید وہ ہاں پر چینج ہو چکی ہے تو ابھی اس کی جو ہے وہ ہیڈنگ کچھ دیل میں شروع ہوگی اور اس قسم کے مقدمات میں جو پہلی ہیڈنگ ہوتی ہے اس میں پولیس والوں کو جو ہے وہ ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ وہ مغوی ہے ان کو پرویوز کیا جائے تو اب اس کیس پر جیسے 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 وزید پیش رفت ہوتی جائے گی ہم آپ کو اس سے آگا کرتے جائیں گے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ ہمارے ساتھ رہے ساتھ رہے کورا نبیل آف آجا فکار میں سے پہلی پھول ہے ہمارے ساتھ رہے ساتھ رہے ساتھ اور بدلہ رہے میں مجھے ان کو نبیل آف کر رہے ہیں لگتا ہے